یاد رکھئے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے اللہ کے حبیب کو کتنا ناپسند ہے سنو سنو میرے آقا فرماتے ہیں من آذہ مسلمن جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اے مسلمان کو گالیاں نکالنے والو اے بات بات پر لڑائی کرنے والو اے چھوٹی سی بات کو بڑا جھگڑا بنا دینے والو اے اپنے رشتہ داروں سے کتا تعلق کرنے والو اے گالیاں دینے والو اے مارک اٹھائی کرنے والو سنو میرے آقا فرماتے من آذہ مسلمن جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی فقط آذہ نہیں بے شک اس نے مجھے تکلیف دی اور آقا آگے فرماتے وَمَنْ آذہ نہیں فقط آذہ اللہ اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی کدھر جائیں گے جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں چوری کرنے والے ڈاکہ ڈالنے والے ظلم کرنے والے زمینوں پر اور مالوں پر قبضہ کر لینے والے سوچو یتیموں کا بال کھا جانے والے بہنوں کا حصہ نہ دینے والے سمجھتے دنیا میں میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا میں بڑا برتبے والا ہوں اپنے قبیلے کا سردار ہوں میں اپنے محلے کا بڑا ہوں میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا میں مالدار ہوں یہ میرا نوکر ہے آپ کے نوکر پر بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے اپنے ملازم کا بھی دل نہیں توڑ سکتے اپنی زوجہ کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یاد رکھو وہ بھی مسلمان ہے اور اگر قیامت کے دن وہ کھڑی ہو گئی چاہے وہ آپ کی زوجہ ہے آپ کا رشتہ دار ہے آپ کا ملازم ہے اس دن کیا کروگے اس دن یہ کر رو فر یہ قبیلے کی سرداری یہ محلے کی چودرہ ہٹ کام نہیں آئے گی اس دن حساب دینا ہوگا اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا چاہے نمازیں پڑی ہوں گی چاہے روزے رکھے ہوں گے چاہے حج کیے ہوں گے سدکے دیے ہوں گے خوب ساری دنیا کے مزارات پر حاضری دی ہوگی لیکن اگر بندوں کا دل بھی دکھایا ہے ان کا مال دبایا ہے ان کی غیبتیں کی ہیں ان پر ظلم کیا ہے